قبولیت کے گھری ہے اور اس رخ 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 آلِ رسول بابِ زہرہ کا پھول اولادِ انامِ حسین اولادِ مولاِ کائنا پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ علامہ و مولانا علاج الشاہ پروفیسر سید ڈاکٹر رزوان مہدہ صاحب صاحب مدد اللہ علیہ و مرانی جلوہ فروض ہے جن کے باباکار چہرے کی زیارت ہم مورا کر رہے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ شخصیت ہے جن کے وسیلے سے اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کے وسیلے سے اللہ ہمیں رسک مہیا کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سکوت اختیار کر لیا ہے آپ کے اندر جو خفتگی کی ماحول پیدا ہو گیا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سے باہر نکل جائیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت کے چہرے کی زیارت کر لیں عقیدہ یہی کہتا ہے کہ یہ وہ خون ہے جن کی رگوں میں فاطمی خون ہے دل سے عقیدت سے دیکھ لوگے نابینا نے دیکھا ہے تو جنائی ہائٹ گئی ہے ایسے لوگ ہیں یہ اگر آپ اس قرآن جانتے ہیں اور آل رسول کا عدب دب اور آل رسول کی تازیم آپ میں آلہ حضرت سے پڑھا ہے تو ایک بار میری محبت میں نہیں نبی کے بیٹے کی محبت میں ذرا ذرا آپ کو بلد کر دیجئے اور مچھل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ کی آواز بلد ہو لگے کہ کچھ لوگ ہیں اور بول رہے ہیں اگر پیرو مرشد سے محبت ہے بابا اے قوم ملد لد اللہ منظور قادر ساتھ قبلہ جلوہ پروز ہیں اور ارالی کے وہ خوش حقیدہ سننی جیالے مسلمان یہاں موجود ہیں جنہوں نے دالے رسول کا دامت پاما ہے میں ایک ایک مطلع پڑھتا ہوں اس کی حفاظت کیجئے گا پیشتی بھی جو میں پیر سے محبت کرتا ہے سچی محبت کرتا ہے پا ماں سے بلد ذرا کہہ دے کہ سبحان اللہ زراعہ محبت سے بول دے کہ مسال مصطفیٰ کوئی پیمپر ہو نہیں سکتا مسال مصطفیٰ اللہ امام الحدہ صاحب جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے مریدان میں پیش کرتا ہوں اسرائیب بھائی سنیے گا کہ مسال مصطفیٰ کوئی پیمپر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چنگ کے مہرے انور ہو نہیں سکتا مسال مصطفیٰ کوئی پیمپر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چنگ کے مہرے انور ہو نہیں سکتا کوئی ہو کتنکیو آلیو آدھت زمانے میں کوئی ہو کتنکیو آلیو آدھت زمانے میں مگر آلیو پیمپر کے پیمپر ہو نہیں سکتا کوئی ہو کتنکیو آلیو عابد زمانے میں کوئی حلق تکیو عالم عابد زمانے میں مگر آلے پیپر کے پرابر ہو نہیں سکتا مگر آلے پیپر کے پرابر ہو نہیں سکتا ارے دل میں غوث الورا کا چلگا ہے بندے پہمیل میں میر بٹھے ہیں چنجھے شہرے کو دیکھنا ہے سباب دیکھئے ایسے پیر بٹھے ہیں دیکھئے ایسے پیر بٹھے ہیں آلی حضران اس ماحول میں اب میں ہندوستان کے اس عظیرین سخنور کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو نار اگر پڑھ دے سہراؤں میں تو وہاں بھی فرشتوں کی جماعت اتر جائے ایسے ماحول میں جہاں دیوانوں کی چنجھماعت ہے مگر کربلا والے بہت بہتر کا جذبہ لے کر بیٹھے ہوئے ان دیوانوں کے بیچ میں ناکھے پاپ مصطفیٰ کا حضرت بندستہ دے کر کر پوریسہ شمبل پور کی زمین سے آنے دانا جو تابقار لے جا جنہیں پوری دنیایں سنید یا عقیدت احرام کے ساتھ سنتی ہے پورا سمانہ جنہیں ہیں شائرے کے قناع حضرت شہزاب سنبل پوری کہتا ہے وہ آپ کے سمانتوں کے حوالے ہو رہے ہیں آئیون و ویلگم دم سوادتاں دم استقبال ناروں کے حسین دون میں کر لیں نار اے تکریر نار اے رسالت مسلکِ آلہ حضرت کل ہر ناتیہ مشہرہ سر زمینے مردالی شریف شائر اسلام حضرت شہزاب سنبل پوری